ہمارا حضر صرف عالم ہی نہیں تھے اپنے وقت کے سائنسگاں تھے اور سائنس کے اندر ہمارا حضر کو کتنی مہارت حاصل تھے آپ نے سنا ہے کہ دنیا کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ گردش کرتی ہے زمین جو ہے وہ گھونتی ہے یہ آج کی سائنسگاںوں کا نظریہ یہی ہے کہ جو سائنس جو زمین ہے وہ گھونتی ہے سورج اپنی جگہ پر ٹھیرا ہوا ہے جبکہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے قرآن کے در اللہ نے ساکھ لفظوں میں فرمایا ہے وَشْشَمْسُ تَجْرِبِ مُسْتَقَرْ بِلْلْلَحَبْ جو سورج ہے وہ اپنے مناصر کو خود پہ کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ در اسلام کا ماننا ہے کہ سورج پورا سے نکل کر کے پسچن پر کر جاتا ہے سائنسگاں کا یہ کہنا ہے کہ زمین جو ہے وہ گردش کرتی ہے سورج اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے آلہ حقق کے معنی میں اس کا نظریہ کیا ہے دنیا کا سب سے پہلا سائنسگاں جسے پوری دنیا فیصہ دوڑوں کے نام سے جانتی ہے فیصہ دوڑوں یہ دنیا کا پہلا سائنسگاں ہے جس نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ زمین جو ہے وہ گھونتی ہے فیصہ دوڑوں سے پہلے کوئی انسان کسی تیسائی صدا نے جو ہے وہ اس بات کی تحقیق نہیں کیتی کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے فیسا دوروں سے انگیز کے اندر پیتھا دوروں بھی کہتے ہیں جو ارتو دورنے والے میں انہوں نے اس کا راہ جو ہے وہ فیسا دوروں لگتا ہے یہ دنیا کا پہلا سائن صدا ہے جس نے اتحاق تک زمین جو ہے وہ گھومتی ہے جب اس نے کہانا کہ زمین گھومتی ہے تو اس زمانے کے چرس نے جو ہے وہ اسے سزا سنائی چونکہ چرس جو عیسائیوں کا ایک تھارہی کستہ ہے اور چونکہ جو عیسائیوں کا جو گیند ہے بائیبل بائیبل کے اندر جو ہے یہ بات لکھی نہیں گئی ہے کہ جو ہے وہ زمین گھومتی ہے تو چونکہ اس نے ایک گھر کے خلاف بات کی تھی تو اس وقت کے چرس نے اسے سزا دی تھی سزا مور اسے جو ہے وہ فاسی کی سزا سنائی گئی تھی چونکہ پر کے بعد جب اس نے فاسی کی سزا سنائی گئی تو پھر کسی کے اندر ہمت نہ پڑی کہ دوبارہ سے اس بات کا اعلان کرے کہ جو ہے وہ زمین گھومتی ہے چونکہ پر کے بعد پھر ایک اور سائنس کا پیدا ہوا جس کا نام تھا کا کاپر میکس یہ دوسرا سائنس داگ ہے جس نے تحقیب کر کے یہ بتایا تھا کہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے سورج اپنی جگہ پر پھیرا ہوا ہے جب اس نے دوبارہ سے اس بات کا اعلان کیا کہ جو ہے وہ زمین گھومتی ہے تو پھر اسے بنایا گیا آپ لوگوں نے سوچا کہ اسے باتیں کرنے والے تو جو ہے وہ کئی پیدا ہوتے رہیں گے ہم کس کس کو سزا دیں گے تو غیرہ اس نے فاسی کی سزا تو نہیں دی گئی اسے ڈانک کر کے اور تنبیح کر کے اسے سمجھا دیا گیا اور وہاں بھی دوبارہ یہ بات نہیں کہنا کوپر میکس کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد انیس سو اسے کے اندر ایک سائنس گاہ جس کا نام آئین اسٹائن ہے پھر اس نے جھرک کر کے پوری تحقیق کر کے اس نے پھر یہ بات کہی کہ زمین جو ہے وہ گردش کرتی ہے زمین جو ہے وہ گھومتی ہے اور اس نے مقاملت پوری تحقیق کر کے کہ اس کی فی سیکنڈ اس کی دفتہ رکھتی ہے دنیا بھرکی اس نے تحقیق پیش کی اور اس نے کہا کہ فیصہ بڑوں قدر نظریہ کا وہ دلوستہ زمین جو ہے وہ گردش کرتی ہے جب آئین اسٹائن نے اس نظریہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو آل حضرت کے ایک خریفہ اور شاگرد موربی حاکم علی لاہوری لاہور کی سزمین پر اپنے وقت کے بہت بڑے سائنس دا تھے انہوں نے جو ہے تو آل حضرت کی باردان ایک ختم لکھا اور کہا حضور پورتے سب آئینشٹائن نے جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ گھونتی ہے آپ جو ہے اس پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں کہ آج کے سائنس دا نے جس بات کا اعلان کیا ہے اسے پر آدمی چودہ سو سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا چونکہ حضور میں اس بات پر متفق ہوں آپ بھی جو ہے اس بات پر متفق ہو جائے علیہ حضرت صلی اللہ کے شاگرد نے کہا حضور میں بھی مانتا ہوں کی زمین گھونتی ہے اور آپ بھی جو ہے متفق ہو جائے علیہ حضرت نے اس کے بعد ایک رسالہ لکھا جس رسالے کو پتا پرزمیہ جلد نمبر ستائیس صفحہ نمبر دو ستائیس پر اس رسالے کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور اس رسالے کو جو ہے وہ چھاپا گیا ہے جب مولدی حافی والی نے کہا حضور آپ بھی متفق ہو جائے کہ زمین گھونتی ہے اور میں بھی مانتا ہوں کہ زمین گھونتی ہے تو علیہ حضرت نے پتا ہوا رسالے کا نام ہے نزول آیاتی برکان بسکون و زمین و آسمان اس میں علیہ حضرت نے پورے گولار و حدیث سے دلائے پیش کیے کہ زمین گھونتی نہیں ہے زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے پروپیسر آئین اسٹائن کا جو نظریہ ہے وہ غلط ہے اور علیہ حضرت نے پھر ایک باپ کہہ دے کہ جہاں ہماری نظر نہیں پہنستی ہے ہمارے ذہن نہیں پہنستے ہیں وہاں علیہ حضرت کا ذہن پہنستا تھا علیہ حضرت نے فرمایا مولوی آقی ملی اگر جس مسئلے میں اسلام کو سائنس کو اسلام سے اختلاف ہے جن مسائل کے اندر سائنس کو اسلام سے اختلاف ہے اگر ہم ہر مسئلے کو سائنس کی طرف ملتے رہیں گے تو ہوتا یہ کہ سائنس اسلام نہیں قبول کرے گا اسلام سائنس کو قبول کر لے گا اگر ہر مسئلے کو ہم سائنس کی طرف موڑنے لگے ہر مسئلے کو ہم سائنس کے نظریہ سے موڑنے لگیں گے تو ہوتا یہ ہو کہ سائنس اسلام نہیں قبول کرے گا اسلام سائنس کو قبول کر لے گا تو جن مسائل کے اندر سائنس کو اسلام سے اختلاف ہے ہم تحقیق کر کے اسلام کے نظر یہ کوئی سائنس کے سامنے روشن کریں گے تب جا کر کے سائنس مسلمان ہوگی اور آل حضرت نے وحی کیا جب مولوی حافی مالی نے آپ کے پاس کب لکھا اس کے بعد آپ نے رسالہ لکھا رسالہ کا نام نزول آیاتی ہرکان و سکون و زمین و آسمان اس میں قرآن و حدیث سے تفاصل سے آل حضرت کے دعائے لکھے قرآن و حدیث سے آل حضرت نے دعائے لکھے کہ زمین جو ہے وہ ٹھینی ہوئی ہے ہمارا قرآن یہ کہتا ہے ہماری حدیث میں یہ کہتی ہے ہمارے تفاصل یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے لیکن اب پاس قرآن و حدیث کی تھی تو سائنس ماننے والے تھا اس لیے کہ سائنس اگر قرآن مانتی ہے تو وہ بھی جھڑا ہی قطم ہے کہ سائنس احس komplانہ کا معاملہ ہی خطم ہے جھڑا ہی قطم ہو جائے اگر سائنس قرآن ماننے لیکن سائنس کو لانگانتی نہیں ہے تو ہم سائنس کو ان کے حساب سے لگائن پیش کرنا ہے ان کے حساب سے انہیں لگائن دینا ہے تو آلہ حضرت نے پھر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ کا نام ہے زمین ساکین ہے جس کا اندور ترجمہ کیا گیا ہے لیکن آلہ حضرت عربی میں جس کا ترجمہ کیا تھا اس کا نام ہے خوز مبین در رد حردت زمین یہ آلہ حضرت نے جو ہے رسالہ لکھا اور اس لسالے کے اندر آلہ حضرت نے سائنٹیف فک ایک سو پانچ دلیلیں پیش کی ہے اور آلہ حضرت نے فرمایا ایک سو پانچ دلیلوں سے آلہ حضرت نے رکھ کیا ہے کہ زمین جو ہے کوئی گردش نہیں کرتی ہے زمین جو ہے کوئی ٹھہری ہوئی ہے سائنس کا یہ ماننا ہے کہ گھومنے کے لیے جب کوئی چیز گردش کرتی ہے اس میں دو چیزیں رہتی ہیں ایک جازبیت کی ایک رہتی ہے اور ایک ناپریت کی جازبیت کے مطلب کھیشنا ہوتا ہے ناپریت کے مطلب پھیکنا ہوتا ہے جسے انگلیس کے اندر اٹریکشن اور فورٹیشن کہتے ہیں ایک کھیشنے کی صلاحیت ہو اور اٹریکنے کی صلاحیت ہو دب یہ دونوں چیزیں جو ہے جس چیز کے اندر پائی جائے پھر وہ چیز جو ہے وہ گردش کے اندر آتی ہے اگر یہ دونوں چیزیں جازبیت اور ناپریت اٹریکشن اور فورٹیشن اگر کسی چیز کے اندر رہا ہو بھوٹ نہیں سکتی تو آلہ حضرت نے سب سے پہلے جازبیت کا پچاس دلیلوں سے رکھ کیا کہ آپ جو زمین کے اندر کشش آپ جو ہے بیان کرتے ہیں زمین کے اندر کشش نہیں زمین کے اندر گریوٹی نہیں ہے سائنس زمین کے اندر کی گریوٹی کو مانتا ہے اسلام زمین کے اندر گریوٹی کو نہیں مانتا ہے کہ زمین کے اندر کشش نہیں ہے اس کے اندر گریوٹی نہیں ہے تو اپن آلہ حضرت نے ایک سو پانچ دلیلے زمین ساکر ہے جو ہے اس کی رسائلہ کے اندر ایک سو پانس دلیلوں سے اور اس میں کوئی حدیث اور کوئی قوان کے دلائے نہیں ہے سارے دلائے سائنٹیفک دلیلے ہیں اور ایک سو پانس دلیلوں سے آرہ اندر نے رکھ دیا کہ زمین جو ہے اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے سورج جو ہے وہ زمین کا چکر لگاتی ہے زمین کردش نہیں کرتی ہے آرازت کے رسائلہ لکھا اور رسائلہ لکھنے کے بعد اس کو انگلیس میں پرازلیشن کیا گیا جرمنی کے اندر اس رسائلے کو جو ہے ریسرچ کیا گیا اس پر غور کیا گیا اور غور کرنے کے بعد جو ہے اس رسائلے کو پڑھنے کے بعد جرمنی کے سو سائنٹانوں نے آرہ حضرت کی اس بات پر اتفاق کیا آرہ حضرت کی اس بات سے نکتا تھی ہوئے کہ آرہ حضرت کا جو نظریہ ہے وہ صحیح ہے زمین کردش نہیں کرتی ہے بلکہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے آرہ حضرت کی اس نظریہ کو جرمنی کے سو سائنٹانوں نے جو ہے آرہ حضرت کی اس بات سے متفق ہوئے اور آرہ حضرت کی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا اور پھر ان سو سائنٹانوں نے باقائدہ ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے ہائنڈرنٹ آتھر آگائنس آئین اسٹائن وہ جو ہے وہ رسائلہ ان لوگوں نے کتاب لکھی اور کتاب لکھا کے بتایا کہ آئین اسٹائن کا جو نظریہ ہے کہ زمین کردش کرتی ہے زمین بھونتی ہے آئین اسٹائن کا نظریہ غلط ہے آرہ حضرت کا نظریہ صحیح ہے کہ زمین اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے زمین کردش نہیں کر رہی ہے وہی رسائلہ جب گینسوں کے اندر پہنچا وہاں کے پروفیسر پروفیسر وائن برگ نے جبارہ حضرت کی اس کتاب کو پڑھا تو ان لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ آرہ حضرت کا نظریہ ہے وہ صحیح ہے اور زمین اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے زمین کردش نہیں کرتی ہے